ناظرین گرامی گزشتہ دنوں ماہرمزاد المبارک میں غزہ اور فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز مظالم کے بعد قبل اول بیت المقدس اور فلسطین ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کی نظروں کے سامنے آگئی بیت المقدس کی آزادی کے خواب سجائے ہوئے اہل فلسطین کی داستہ تقریباً ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہے جس سے آج ہماری نئی نسل بلکل نواقف ہے اہل فلسطین کی کہانی روشنائی سی نہیں بلکہ ان کے خون سے لکھی گئی ہے فلسطین کے ہر چپے چپے پر قربانیوں کی ایسی لازوال داستان نقش ہے جس سے وہاں کی باشندوں کی جرت، حمد، غیرت اور استقامت کا پتہ چلتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین مسلمان اب تقریباً ایک صدی سی تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو خود اپنی ہی علاقے اور اپنے وطن میں مہاجروں کسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کی مسلمانوں کی دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاسبانہ قبضات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشتر کا غم ہے اور اہل فلسطین کا درد بھی سانجا ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح ایہا ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نئی نسلوں کو بیت المقدس کے تاریخ سے واقف کروائیں تاکہ ہمارے نئی نسلے بیت المقدس کے حفاظت اور آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں آج کی اس معلومات ویڈیو میں ہم بیت المقدس کی مکمل تاریخ آپ کو بتائیں گے کہ آخر بیت المقدس تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اتنا مقدس کیوں ہے یہودی بیت المقدس پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں بیت المقدس کب مسلمان اور کب یہودیوں کے پاس رہا اور بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے کیسے آزاد کروایا تھا تو آج کے یہ معلومات ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے اور اگر آپ چینل پر نہیں ہے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہر طرح کے معلومات ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے ناظرین گرامی القدس فلسطین کا شہر اور دار الحکومت ہے یہ یہودیوں مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہیں یہاں مسلمانوں کا قبل اول مسجد اقصہ اور گمت سخرا واقع ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً تیرہ سو کلومیٹر ہے مسجد اقصہ کی بنیاد مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالنے کے چالیس سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کے اولاد میں سیکسی نہیں ڈالی پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی عرصہ دراست کے بعد حضرت سیدنا دعود علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت مساء علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا اس امارت کی پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا دعود علیہ السلام کی وفات کا بخت آ گیا تو آپ نے اپنی فرزن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وسیعت فرمائے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ایک جماعت کے ساتھ مسجد اقصہ کو تعمیر کیا بیت المقدس مسلمانوں کا قبل اول ہے ہجرت کی بعد سولہ سے سترہ ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کابہ ہو گیا مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام اور مسجد نبوے کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصہ ہے مقام مسلمان اسے المسجد الاخصہ یا حرم قدوسی شریف کہتے ہیں یہ مشرق یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے یہ یروشلم کے سب سے بڑی مسجد ہے جس میں پانچ ہزار نمازیوں کے گنجائش ہے جبکہ مسجد کے ذہن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کے نماز کی امامت کرنے کے بعد بھراق کے ذریعے سات آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے تھے قرآن مجید کے سورہ اسرام اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنی بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے احادیث کے مطابق دوریاں میں صرف تین مسجدوں کے جانب سفر کرنا باعثی برکت ہے جن میں مسجد حرام مسجد نووی اور مسجد اقصہ شامل ہیں مسجد اقصہ روح زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے جہاں ایک نماز کا ثواب دھائی سو اور بعض روایتوں کے مطابق پچیس ہزار میں ملتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست ہوئی تو اس وقت مسجد اقصہ پر سلطنتی روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا اور سلطنتی روم اس وقت بہت ناقتور تھا لیکن اسی وقت میں بھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے آزادی کی خوشخبری سنائی تھی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی دور خلافت سولہ حجری بمطابق سن دو سو چتیس میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرایا تھا اس دور میں بہت سے صحابے کرام نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دن کے خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی بیت المقدس کے یہ مقدس سرزمین تقریباً عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی پھر جیسے جیسے عباسی حکومت کمزور پڑھنے لگی تو گھات میں بیٹے ہوئے صلیبیوں کو موقع مل گیا اور ادھر فاطمی حکومت نے بھی اپنے حکومت کی مضبوطی اور استحکام اور شام سے سلجوکیوں کے خاتمے کے لیے ان صلیبیوں سے مدد طلب اور انہیں کئی طرح کی سہلتیں فراہم کر دی اور بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت دے دی بلاخر ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور اپنے فاطمی خلفاء کے ساتھ غداری کی اور القدس پر قبضی کے لیے اپنے فوج کو تیار کر لیا اور پھر ستر ہزار سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بلاخر چار سو بنوے ہجری و مطامق ایک ہزار نننوے کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم پر اپنے مسیحی حکومت قائم کر دی پہلے صلیبی جنگ کی بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصہ میں بہت رد بدل کیا انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام مابد سلمان رکھا نیز متعدد دیگر امارتوں کا اضافہ کیا جو بطوری جائی ضرورت اور اناج کی کھوٹیوں کے استعمال ہوتی تھی انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجہ بھی بنا لیا پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے قبل اول کے آزادی کے لیے تقریباً سولہ جنگی لڑی اور بلاخر 538 ہجری بمطابق سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے پہم مارکہ رائیوں کے بعد بیت المقدس کو سلیبیوں سے آزاد کروا لیا اور مسجد اقصہ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا اس طرح 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور عرض مقدسہ سے عیسائی حکومت کا صفایہ ہو گیا اس طرح عرض مقدسہ پر تقریباً 761 برس مسلسل مسلمانوں کی سلطنت رہی پھر پہلے جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کے عام اجازت دے دی یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے دھاندے سے کام لیتے ہوئے فلسطین اربور یہودیوں میں تقسیم کر دیا یہاں تک کہ 14 مای 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے عرض فلسطین کے خطے میں سہہونی سلطنت قائم کی گئی اور جب 1948 میں یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی اس جنگ کی نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78 فیصد روکے پر قابض ہو گئے تاہم مشرقی یروشلم بیت المقدس اور عرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے پھر تیسری عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا اور اس طرح سن 1967 سے بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور اب بیت المقدس پوری طرح یہودیوں کی قبضے میں ہے اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کے ایک مستقل باب ہے یہودی مدینہ نے اہدی رسالت ابعاب میں جو سانزشے کی ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علی لم آگا ہے گزشتہ چودہ صدیوں سے یہود نے مسلمانوں کے خلاف والخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف والعموم معادانہ رویہ اپنا رکھا ہے بیسوی صدی کے حادثات اور سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھوم رکھا ہے سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاسب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی جائدادوں اور زمینوں سے بے دخل کر کے انہیں نہائیت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا 21 اگس 1979 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روحان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی جس سے مسئلہ اقصہ تین گھنٹے تک آگ کے لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب این قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا محراب میں موجود میمبر بھی نظریاتش ہو گیا جس سے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا دراصل یہودی اس مسجد کو حیکل سلیمانی کے جگہ تعمیر کردہ عبادتگاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ حیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کبھی بھی بزرے دلیل اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ حیکل سلیمانی یہی تعمیر جا گزشتہ نصب صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کے جارہانہ کاروائیوں اور جنگوں میں لاکو فلسطین مسلمان شہید زخمی یا بے گر ہو چکے ہیں اور لاکو افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پانس کے ملکوں میں کیمپو کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں بلکہ غزہ تو مکمل طور پر ایک زندان بن چکی ہے اور اقوام متحدہ اور اس کی کرتہ درتہ امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست بنے ہوئے ہیں افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ بعض نام نہاد مسلم ممالک اپنے ذاتی مفادات اور اپنی چند روزہ شان و شکت اور عارضی کرسی کے بقا کے خاطر یا تو اندش بنان اسلام کے حمایت کر رہی ہے یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں لہٰذا یہ یہود اور اس کے ہواری یاد رکھی کہ شام جو زمانے قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا جہاں آج ہی یہودی قابض ہے احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہلی ایمان فتنوں کی اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں آباد ہوں گے فتنوں کی اس زمانے میں اہلی اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعاتیں اور لشکر ہوں گے اس دور میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کی لشکر کے اختیار کرنے کی ترغیب دلائی جنکہ اس دور میں ان کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی یہ حضرت ایمان مہدی اور حضرت عیسال السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز ہوگا قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا اور دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا دجال کا فتنہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا یہ بات روزی روشن کی طرح آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں قیامت سے قبل یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرب قیامت حضرت امائے مہدی اور حضرت اسال سلام کی ظہور کے بعد ایک مومن زماعت کے ہاتھوں بزرگ شمشیر مسلمانوں کا قبل اول بیت المقدس فتح ہوگا بیت المقدس اور فلسطین کی موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبل اول کے حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہے اور اپنے نسلوں کے اس کے تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کے بازیابی کے لیے تیار کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے یہ معلوماتیں ویڈیو پسند آئی ہوئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیر کیجئے